تو جہاں راستے میں یہ والی کیفیت تھی کہ ہم نے ذکر کیا تاکہ ایک قوم کا بھی ذکر ہو تو وہاں پر ایک خاتون تھی حلف سے پہلے اور جب ان کو علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر لایا جا رہا ہے اور اسیران ہیں تو پھر یہاں پر دو طرح سے ہے ڈسکشن کیونکہ بعض اگر یہ ہے کہ سر امام حسین ذرا تیز جا رہا تھا یا یہ کہ ساتھ جا رہا تھا جیسے کوفہ پہلے پہنچ گیا تھا سر امام حسین کا جشن منانے کے لیے خوشخبری دینے کے لیے تو یہ خاتون تھیں جن کا نام تھا در رتو صدف در کہتے ہیں موٹی کو صدف کہتے ہیں مدر آف پرل کو در رتو صدف یہ ان کا نام تھا تو در رتو صدف نے خواتین کو تیار کیا اور بظاہر یہ لگ رہا تھا ظاہر خوف کا عالم تھا مرد نہیں تیار ہوئے یا یہ کہ خواتین نے اپنے مردوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہا یا یہ کہ خواتین اصلا مردوں کو بھی نہیں بتایا اب یہ ساری چیزیں اتنی واضح نہیں ہیں لیکن در رتو صدف نے ساٹھ ستر خواتین کو جمع کیا اور ایک فوجی صورت میں اور ان سب خواتین نے فوجی لباس پہنے ہوئے تھے اور اس قافلے پر اور فوج پر کے جو امام حسین کا سر لے کے آ رہے تھے ان پر بقاعدہ حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر ان لوگوں نے چھیننا چاہا تاکہ سر کی توہین نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ یہ خواتین تھی اور ماہر نہیں تھی یہ ساری کی ساری خواتین قتل ہوئیں لیکن بلاخر ایک بڑی تعداد تھی اب وہ یہاں پر ہے کس علاقے میں تھی کون تھی کتنی تھی مرد کیوں نہیں آئے کیا مسئلہ تھا لیکن اتنا ہے کہ خواتین نے پورا ایک حملہ کیا تھا اور یہ وہ خواتین تھی کہ یہ ایک منفرد خواتین نظر آتی ہیں بلکل جیسے ہی کل ہم نے یہ پرسوں ذکر کیا تھا جناب صفیہ بنت عبداللہ ابن عفیف کھا